ہلو فرنس، ویلکم ٹو آر وی گوڈ آڈی آز تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں کلاس ٹین کا ایم سی کیو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دوہزار بیس کے بورڈ اگزام میں ایم سی کیو کوششنز بھی پوچھے جائیں گے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سائنس کا پیٹرن کس طرح کا ہے آپ کو سائنس کے اگزام میں ٹوئنٹی اوبجیکٹیو کوششنز آئیں گے بیس میں سے دس کوششن آپ کا ایم سی کیو بیزڈ ہوگا فائیو کوششنز ویری شوٹ انسر کے ہوں گے اور اس کے علاوہ فائیو کوششنز ریزننگ اور ایزرشن بیزڈ ہوں گے یہ ویڈیو میں ایم سی کیو بیزڈ کوششن پر لائیا ہوں لیکن اس کے بعد شوٹ انسر کوششنز اور ایزرشن بیزڈ کوششنز پر بھی ویڈیو ضرور لاؤں گا ہر چپٹر سے میں ٹوئنٹی فائیو کوششنز کلیکٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کی ایم سی کیو کیسے آئیں گے اور ان کو کور کرنے کے لیے آپ کو ہر لیسن کو کیسے سٹڈی کرنی ہے چلیے اب شروع کرتے ہیں تو فرنس پہلا کوششن ہے which one is natural indicator یعنی اس میں سے کون سا natural indicator ہے option number a ہے بی ٹوٹ ایکسٹریکٹ option number b ہے میتھائل اورنج option number c ترمارک اور option number d ہے بوت a and c option number a ہے بی ٹوٹ ایکسٹریکٹ یہ natural indicator ہے لیکن میتھائل اورنج یعنی option number b یہ سنثیٹک indicator ہے option number c ترمارک یہ بھی natural indicator ہے لیکن کسی بھی mcq میں ایک ساتھ دو انصر آپ نہیں دے سکتے ہیں اس لیے آپ کا انصر ہے d یعنی بوت a and c پھرنس اگلا کوششن ہے لیٹمس سولیشن is extracted from لیٹمس سولیشن کو کس سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے option number a ہے گراس option number b ہے لائیکن option number c ہے مشروب اور option number d ہے بیکٹیریا ہم لوگوں نے اچھی طرح سے لیٹمس سولیشن کو ہم لوگ لائیکن سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس لیے آپ کا انصر ہے b یعنی کہ لائیکن اگلا کوششن ہے question number 3 active metals displace dash from acids یعنی active metals acid سے کس کو displace کرتی ہیں option number a ہے base option number b alkali option number c hydrogen اور option number d ہے oxygen تو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں friends کہ جو بھی active metals ہوتی ہیں جب وہ کسی acid سے react کرتی ہیں تو اس میں سے hydrogen کو displace کرتی ہیں اس لیے آپ کا انصر ہے option number c hydro اگلا کوششن ہے base plus acid reaction what 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 plus water یعنی جب base اور acid آپ اس میں react کرتے ہیں تو water بنتا اور اس کے علاوہ ایک اور product بنتا ہے وہ product یا وہ compound کیا ہے option number a ہے alkaline option number b ہے gas option number c ہے energy اور option number d ہے salt تو ہم لوگ جانتے ہیں base اور acid کے بیچ میں جو reaction ہوتی ہے وہ neutralization reaction ہوتی ہے اور اس reaction کے بعد salt اور water بنتے ہیں تو water تو already آپ کو دیا ہی ہوا آپ کو انصر پوچھا جا رہا اور ایک product کیا بنتا ہے تو وہ انصر ہے آپ کا option number d یعنی کے salt اگلا کوششن کوششن number 5 which one is metal bicarbonate یعنی اس میں سے کونسا metal کا bicarbonate ہے پہلا option ہے NaCl دوسرا option ہے Na2CO3 تیسرا option ہے NaHCO3 اور چوتھا option ہے HNO3 فرنس آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ bicarbonate کا پہچان یہ ہوتا ہے کہ last میں H اور CO3 آتا ہے دوسری بات اس میں بولا ہے metal تو یہاں پر metal bicarbonate کا option ایک ہی بچ رہا وہ ہے آپ کا C NaHCO3 یعنی کے ان میں سے metal bicarbonate کون ہے وہ ہے NaHCO3 اگلا کوششن the reaction between an acid and base is called ابھی تھوڑا دیر پہلے میں نے اس کا discussion کیا ہے پھر بھی میں یہاں پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ acid اور base کے بیچ میں جو reaction ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں option number 1 crystallization option number 2 hydrogenation option number C ammonification اور option number D neutralization تو فرنس میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ acid اور base جب آپس میں react کرتے ہیں تو salt بنتا ہے اور water بنتا ہے اور اس reaction کو neutralization reaction کہتے ہیں آپ لوگوں نے پڑھا اس لے اس کا انصر ہے option number D یعنی کے neutralization question number 7 non metallic oxides are dash 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 in nature یعنی non metallic oxides جو ہوتے ہیں وہ کس نیچر کے ہوتے ہیں option number A acidic option number B basic option number C neutral اور option number D alkaline تو فرنس یہاں پر basic یعنی option number B اور alkaline یعنی option number D یہ دونوں نہیں ہو سکتا ہے دوسری بات non metallic oxide کبھی بھی neutral نہیں ہوتے ہیں non metallic oxide جو ہوتے ہیں ان کا nature ہوتا ہے acidic اس لیے آپ کا option جو یہاں پر correct answer ہے option number A acidic اگلا question question number 8 aqua solution of bases conduct electricity ایک statement ہے یہ کہ base کا aqua solution ہوتا ہے وہ electricity conduct کرتا ہے آپ کے پاس چار option ہے option number A can't سے یعنی نہیں کہا جا سکتا option number B false یعنی یہ statement غلط ہے option number C true یعنی یہ statement صحیح ہیں اور option number D may بھی یعنی کہا بھی جا سکتا اور نہیں بھی کہا جا سکتا ہے تو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اور اپنے لیسن میں پڑھا بھی ہے آپ جا کر لیسن کو دیکھ سکتے کہ aqueous solution یعنی acidic solution جب ان کو پانی میں گھولتے ہیں تو پھر وہ acid ہو یعنی base ہو تو electricity کو conduct کرتے ہیں اس لئے یہاں option number C یعنی true آپ کا صحیح answer question number 9 a base gives ڈیش 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 کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی base کو ایک ڈیش ڈیش میں کنورٹ کرتے ہیں پانی میں گھولتے ہیں تو پھر وہ ڈیش دیتا ہے وہ ڈیش کس طرح کے ہوتے آپ کو یہ بتلانا ہے اپشن نمبر اے او ایچ مائنس آئین اپشن نمبر بی ایچ پلس آئین اپشن نمبر سی این پلس آئین اپشن نمبر دی سی ایل مائنس آئین تو فرنس ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی base کو پانی میں گھولتے ہیں اور اس کا ایکویس سولیشن بناتے ہیں تو ایکچوال میں پانی میں گھلنے والا جو بھی base ہوتا وہ alkali کہلاتا اور جب وہ پانی میں گھلتا تو گھلنے کے بعد وہ او ایچ مائنس آئین کو فری کرتا دیتا ہے اس لئے آپ کا اپشن نمبر اے او ایچ آئین ہی آپ کا کریکٹ انسر ہے نیوٹرل اوپشن نمبر سی ایسیڈک اور اوپشن نمبر ڈی اگزو تھرمی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایسیڈ جو ہیں ان کو جب آپ پانی میں گھولتے ہیں تو بہت زیادہ اینرجی نکلتی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اوپشن نمبر اے اینڈو تھرمی ہوئی نہیں سکتا اوپشن نمبر بی نیوٹرل یہ بھی نہیں ہو سکتا اوپشن نمبر سی ایسیڈک یہ تو بس ایسی ایک اوپشن پرانے کے لئے دیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اوپشن نمبر ڈی یعنی اگزو تھرمی کی آپ کا آئیٹ انسر ہے اگلا کوشن کوشن نمبر 11 مکسن آف بیس ویت وارٹ is کال یعنی جب ہم کسی بیس کو وارٹ کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو اس پروسس کو کیا کہتے اوپشن نمبر ڈالیوشن اوپشن نمبر بی سیپون اوپشن نمبر سی ایکسپریمنٹ اوپشن نمبر ڈی نیوٹرلائزیشن تو یہاں پر آپ کے پاس چار اوپشن اس میں سے نیوٹرلائزیشن آپ کے لئے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ ایسیڈ اور بیس کے بیچ میں ہونے والے ریاکشن کا نام ہے ایکسپریمنٹ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ آپ ایکسپریمنٹ کر نہیں رہے یہ تو صرف ایک اوپشن پرانے کے لئے دیا ہوا وارڈ ہے سیپونیفیکشن بھی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ اورگینک کیمسٹری سے جڑا ہوا ترم ہے تو آپ کے پاس اب بچ جاتا ہے ایک ہی اوپشن ڈائلیوشن یعنی بیس کو جب ہم وارڈ کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو اس پروسس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈائلیوشن اگلا کوشن کوشن نمبر بارہ ای مکسچر آف سیویرل انڈیکیٹرز اس کالڈ یعنی ایک ایسا مکسچر اوپشن نمبر بی سپیشلائز اوپشن نمبر سی یونی ورسل اور اوپشن نمبر ڈی ڈش تو آپ دیکھ رہے کہ یہاں پر ا ڈ اور ب ان تینوں اوپشن کا اس کوشن کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن نہیں بن رہا اور ہم لوگوں نے لیشن میں بھی پڑھا ہے کہ سیویرل انڈیکیٹرز کے مکسچر کو ہم لوگ یونی ورسل انڈیکیٹر کے نام سے جانتے ہیں اس لئے یہاں پر آپ کا انصر ہے اوپشن نمبر سی یونی ورسل اگلا کوشن کوشن نمبر تھرٹین ڈی 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 میزرز ہائیڈروجن آئین کنسنٹریشن یعنی کہ ہائیڈروجن آئین کنسنٹریشن کو کونسا اسکیل ناپتا ہے یا کس اسکیل کے دوارہ ہائیڈروجن آئین کے کنسنٹریشن کو ہم لوگ ناپتے ہیں تو چار آپ کے پاس اوپشن نمبر ا سوڈیم اوپشن نمبر ب گولڈ اوپشن نمبر سی کلورین اور اوپشن نمبر ڈی پی ایچ تو آپ دیکھ رہے ہیں اوپشن نمبر ا ب اور سی یہ صرف کنفیوزن آپشن ہے آپ کے مین کو ڈسٹریکٹ کرنے والے آپ کے پاس صرف ایک اوپشن سہی بچرا ہے اوپشن نمبر ڈی پی ایچ اور ہم لوگوں نے اپنے لیسن میں پڑھائی ہے کہ ہائیڈروجن آئین کے کنسنٹریشن کو مپنے کے لیے ہی پی ایچ سکیل کا یوز کیا جاتا اس لیے کوشن نمبر تھرٹین کا جو یہ ایم سی کیوں ہے اس کا رائٹ انسر ہے اوپشن نمبر ڈی یعنی پی اے کوشن نمبر فورٹین وچ ایس 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 یعنی اس میں سے سٹرانگ ایس کون ہے اوپشن نمبر اے ایچ سی او او ایچ اوپشن نمبر ب ایچ سی پی او فورٹین اوپشن نمبر سی ایچ ایچ ایس 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 ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اتنے دینوں سے ہم پڑھتے ہوئے چلے آرہے ہیں ہم لوگ تین سٹرانگ ایس کے بارے جنرل ہی پڑھتے ہیں پہلا ہے HCL دوسرا ہے HNO3 اور تیسرا ہے H2SO4 یہ تین ایسے ایسیڈ ہیں جن کو ہم لوگ سٹرانگ ایسیڈ کے روپ میں رکھتے بھی ہیں اور ان کا بہت زیادہ یوز بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپشن نمبر اے یہ آرگینک کمپاؤنٹ کے اندر آتا ہے آپشن نمبر بی اور آپشن نمبر ڈی یہ دونوں وی کے ایسیڈ ہیں تو آپ کے پاس انصر بج گیا صرف H2SO4 اگلا کوششن کوششن نمبر ففٹین لیونگ آرگینیزم work in the pH range of 7.02 یعنی کوئی بھی living organism ہمارے آسپاس جتنے بھی living organisms ہیں وہ کس pH range میں کام کرتے ہیں تو اس میں سے lower pH range آپ کو دیا ہوا 7.0 اور highest pH range کیا یہ آپ کو بتلانا ہے آپشن نمبر اے 7.5 آپشن نمبر بی 7.6 آپشن نمبر سی 7.7 اور آپشن نمبر ڈی 7.8 فرنٹس اس طرح کا جو انصر دیا ہوا رہتا ہے آپشن اس میں سٹوڈنس کو جج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی gap نہیں رہتا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے 7.5 7.6 7.7 اور 7.8 اس کا دو ہی انصر ہو سکتا ہے یا تو پہلا انصر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے exact پڑھا اور آپ exact انصر لگائیں گے otherwise یا تو آپ کوئی نہ کوئی غلطی کریں گے اور کسی نے کسی wrong option پہ انصر لگا دیں گے یا ٹک لگا دیں گے فرنٹس ہموں کا اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ living organisms جو ہیں وہ 7.0 سے لے کر کے 7.8 کے pH range تک بہت اچھے ڈنگ سے کام کرتے ہیں اس لیے ہمارے پاس جو right option ہے وہ option number d ہے 7 point اگلا question ہے question number 16 too much acid in stomach causes یعنی کہ ہمارے stomach کے اندر بہت زیادہ ہمارے پیٹ کے اندر جب بہت زیادہ acid ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے چار option ہے آپ کے پاس پہلا option anti c d t option number b acid option number c basicity اور option number d digestion digestion تو ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ acid جب زیادہ ہمارے پیٹ میں ہو جاتا تو کھانا پچے گا ہی نہیں اور ہم کو بیچے نہیں لگے گی number c basicity basicity کا ہمارے body سے اور digestion سے اور ہمارے body کے function سے کوئی زیادہ close relationship نہیں ہے اس کے بعد option number a anti c d t anti c d t کوئی term ہی نہیں ہے یہ confuse کرنے کے لیے دیا ہوا term ہے تو اب آپ کے پاس بچا option number b یعنی کہ acidity اور ہم وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پیٹ کے اندر acid کی ماترہ بہت زیادہ بہت جاتی ہے too much acid ہو جاتے ہیں تو اس اسٹھتی کو اس condition کو ہم لوگ acidity کہتے ہیں اور اسی کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ anti c d t کھاتے ہیں جیسے کہ انہوں وغیرہ کا ہم لوگ use کرتے ہیں تو یہاں پر right answer option number b acid اگلا question question number 70 which acid is found in bee sting یعنی مدھو مکھی کے ڈنک میں کون سا acid پائے جاتا آپ کے science کے book میں ایک طرف animals اور vegetables fruits کا نام دیا ہوا اور دوسرے طرف ان میں پائے جانے والے acids کا نام دیا ہوا آپ اس کو دیکھ کر کے اس کا بڑی آسانی sensor دے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو اچھے ڈنگ سے پڑھا ہے تو option ہے یہاں پر number a mythenoic acid option number b formic acid option number c lactic acid اور option number d tartaric acid تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا right answer ہے mythenoic acid یعنی option number a question number 17 کا right answer ہے اگلا question question number 18 nh4 plus is a non metallic یعنی کہ nh4 plus جو ہے وہ non metallic ہے تو non metallic کیا ہے option number a compound option number b iron option number c salt اور option number d base تو یہاں پر دیکھیں یہ compound ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر plus کا sign ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد آ جاتا ہے option number c یعنی salt یہ salt بھی نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی بھی ایسا compound کا formula جس کے اوپر plus یا minus کا sign دیا ہوا رہا تھا وہ actually ion کہہ لاتا یعنی question number 18 کا صحیح answer ہے option number b iron اگلا question question number 19 an aqua solution of nacl is called یعنی nacl کا مطلب ہوگی common salt یعنی نمک اس کا aqua solution یعنی آپ نے common salt کو نمک کو پانی میں گھولا تو جو aqua solution بنا جو گھول بنا اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں option number a brine b chloralkali c thermit اور d lime water تو ہم دیکھ رہے ہیں b chloralkali یہ ایک process ہے اس لیے یہ option نہیں ہو سکتا صحیح اس کے بعد ہے c thermit یہ بھی ایک طرح کا reaction یہ بھی option نہیں ہو سکتا d lime water lime water یعنی کہ چونے کا پانی یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ nacl میں کہیں پر بھی چونہ نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی option بچا option number a یعنی کہ brine یعنی کہ nacl کے aqua solution کو ہم لوگ brine کہتے ہیں یعنی option number a brine right answer ہے اگلا question question number 20 baking soda is prepared by baking soda کو تیار کیا جاتا ہے dash 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 process option number a solvay option number b chloralkali option number c thermit اور option number d nitrogenation تو فرٹس baking soda کو solvay process سے ہی تیار کیا جاتا ہے اس لیے اس کا answer جو ہے اس question option number a یعنی solvay اگلا question question number 21 water of crystallization in cu so4 dot 5 h2o is یعنی cu so4 dot 5 h2o میں water of crystallization کی سنخیہ water of crystallization کا نمبر کتنا ہے تو اس کا option option number a 2 option number b 5 option number c 5 by 2 اور option number d 2 by 5 تو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں فارمولے میں cu so4 dot 5 h2o یہ جو h2o یہاں پر یہی water of crystallization ہے اس کے کتنے مولیکول ہیں تو دیکھیں آگے میں answer لکھا ہوا 5 اس کا مطلب ہو گیا اس question کے اندر cu so4 یعنی copper sulfate dot 5 h2o میں اس question کے اندر جو ہے water of crystallization جو ہے وہ ہے 5 یعنی option number b صریف اس کا صحیح answer ہے اس کے علاوہ a c اور d یہ آپ کو confuse کرنے کے لیے دیئے ہوئے answer ہے یعنی کہ cu so4 dot 5 h2o میں water of crystallization کا صحیح answer ہے option number b 5 اگلا سوال question number 22 to prepare plaster of paris gypsum is heated too plaster of paris بنانے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ gypsum کو heat کیا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے لیکن اس کو کتنے temperature تک گرم کیا جاتا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس چار option ہے option number a 373 k یعنی 373 kelvin option number b 373 degree c option number c 373 f یعنی کے 373 foreign height اور option number d 273 f یعنی 273 foreign height تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں generally ہم لوگ جب گھر کے اندر پڑھتے ہیں اپنی book میں پڑھتے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ plaster of paris کو بنانے کے لیے gypsum کو ہم لوگ 373 kelvin تک گرم کرتے ہیں اس کے آپ کا صحیح انصر ہے option number a 373 k اگلا question question number 23 tannic acid is found in یعنی tannic acid اس میں سے کس میں پایا جاتا ہے option number a bark option number b oud option number c t اور option number d all of these tannic acid کس کو کہتا ہے tan کا مددہ ہوتا ہے color یعنی گہرا color tannic acid کا مددہ ہوگا ہے ایک ایسا acid جو کہ کسی بھی product پر use کرنے پر اس کے اوپر ایک گہرا color ڈال دیتا ہے گہری چھاپ ڈال دیتا ہے تو friends یہاں پر تینوں option آپ کے لیے صحیح ہیں یعنی bark میں بھی tannic acid پایا جاتا تھا ڈال chilbe میں بھی tannic acid پایا جاتا اور T میں بھی اور t میں بھی tannic acid پایا جاتا اور ہم لوگ T کا تو use کرتے ہیں ہم لوگ اس کو پانی میں گھولتے ہیں گرم کرتے دیکھتے ہیں پانی کا timeline chang ہو جاتا тہا تو یہاں پر a b c تینوں option سہیں انہوں اس لئے آپ تینوں کا انصر تو دے نہیں سکتے اس لئے آپ کے پاس صحیح option ہے option number d all of these یعنی bark میں بھی واڑ میں بھی اور ٹی میں بھی تینوں میں تینک ایسیڈ پایا جاتا ہے اگلا کوششن ہے کوششن نمبر 24 which one is a salt of a strong ایسیڈ and a weak base یعنی کہ یہاں پر جو option دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا سالٹ ایک strong ایسیڈ اور ایک weak base کے ملنے سے آپس میں ملنے سے بنا تو فیرہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سالٹ کئی طرح کے بنتے ہیں یعنی کہ strong ایسیڈ اور weak base strong ایسیڈ اور strong base weak acid اور weak base اور weak acid اور strong base لیکن یہاں پر کوششن ہے strong acid اور weak base کے ملنے سے کون سا آپ کا یہاں پر سالٹ بن رہا ہے فرنڈس اس میں چار اپشن ہونے چاہیے تھے لیکن mistake سے میں نے تین ہی اپشن دیئے ہیں لیکن اس میں سے correct answer تو آپ کو دکھائی دے رہا اپشن نمبر A ہے ALCL3 اپشن نمبر B ہے KNO3 اور اپشن نمبر C ہے NA2CO3 تو فرنڈس یہاں پر صرف اپشن نمبر A یعنی ALCL3 جو ہے وہی ایک ایسا salt ہے جو کہ strong acid اور weak base کے آپس میں ملنے سے بن رہا ہے فرنڈس اس لیسن کا میری طرف سے دیا گیا last MCQ question ہے question number 25 which one is not prepared from NACL یعنی کہ common salt سے اس میں سے کون سے product نہیں بنایا جاتے ہیں فرنڈس ہم لوگ جانتے ہیں کہ common salt جو ہے یعنی NACL جو ہے وہ بہت سارے industrial products کے لیے ایک raw material کے طور پر use کیا جاتا ہے بہت ہی useful compound ہے یہ صرف ہمارے کھانے میں ہی use نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس سے بہت سارے products بنائے جاتے ہیں اس میں سے یہاں پر چار option دیئے ہوئے A POP یعنی plaster of Paris B sodium hydroxide C bleaching powder D baking soda تو ہم لوگ جانتے ہیں baking soda NACL سے بنایا جاتا ہے bleaching powder وہ بھی NACL سے بنایا جاتا ہے sodium hard oxide NAOH وہ بھی NACL سے بنایا جاتا ہے اب بات یہ option number A POP یعنی plaster of Paris ہم لوگ جانتے ہیں plaster of Paris جو ہے وہ common salt سے نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ وہ تو gypsum کو گرم کر کے بنایا جاتا ہے اس لیے یہاں پر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ option number A POP صحیح انصر ہے یعنی plaster of Paris صحیح انصر ہے کیونکہ یہی یہاں پر ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ NACL سے نہیں بنایا جاتا ہے تو آپ کا correct answer ہوگا question number 25 کا option number A POP تو friends آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھے لگی ہو تو پھر آپ اسے like کیجئے زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے friends کے ساتھ اپنے classmates کے ساتھ share کیجئے تاکہ ان کے بھی help ہو بہت جلد میں ایک اور نیا sequence لے کر آوں گا ایک نئی series لے کر آوں گا جس میں میں objective questions کو پیش کروں گا اس کے بعد میں بہت جلد دو دو نمبر والے بھی questions لے کر آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہوں تو بس friends میرے چینل کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کر دیجئے اور notification bell کو بھی press کر دیجئے تاکہ میری ویڈیو جیسے ہی ہے وہ آپ کو مل جائے اور آپ کو help ہوتی رہے اور آپ کو نئے نیترہی کے questions دیکھنے کو مل جائے